شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہمیربان نہایت رحم والا ہے اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی پس اندھے بہرے بن بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ ابن اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ لوگ بھی کتاں کافر ہوں گے جنہوں نے کہا اللہ تیر میں قاتیس رہا ہے تراصل سواء اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں کر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بہت بڑا ہی مہربان ہے مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں اور ان کے والدہ ایک راست پاز عورت تھی دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے آپ دیکھئے کہ کس طرح ہم نے ان کے آن سامنے دلیلیں رکھتی ہیں پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقین انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصاری کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علم مح اور عبادت کے لیے گوشہ لشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے جب وہ رسول کی طرح نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں وہ آپ ان کی آنکھوں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس کے سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتی ہیں کہ آئے ہمارے رب ہمیں ایمان لے آئے پس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کون سا غرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق کو پہچانتا ہے اس پر ایمان نہ لائے ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کی نیچے نیری بھے رہی ہوگی ان میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک لوگوں کا جہی بدلہ آئے جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلائے وہ لوگ دوزہ خوالیں ہیں جن لوگوں نے کفر کیا